بلحلیہ اور دیگر ساداتی کے نام اور تشریف فرما اولائے کے نام بالخصوص حضرت اللہ مولانا مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت عزیز و مکر رمجنا مولانا محمد تحسیل قادری صاحب حافظ اللہ تعالی زیدہ علم و زیدہ اخلاص اور تشریف فرما صناخانِ رسول خلندری برادران اور لناب عزیز و مکرم لناب بائم المسلطان احمد قادری صاحب اور انتہائی مہربان پیار والی شخص عزیز و مکرم لناب علی رضاق قادری صاحب نامت برکاتم العالیہ قریب اور دور تو دشریف و یاکی آئے ہو جملہ مہمانا مگرمی عجلیت و وقار تقریب بحمد اللہ تعالی اپنے خوصورن ترتیب دنالی نکات قزیر ہے بندہ انا چیز بھی وہ جذبات لے کے حاضر ہے جو جذبات لے کے تو سیدھو تشریف فرماؤ اللہ تعالی سڑا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند و بلند پانگر ملکل فرمائے جو رشاہ صاحب نے اپنی خوصورت بزند احتمام فرمایا حکم فرمایا بندہ انا چیز تعمیل کر دے ہویا حاضر ہوگے آپ اللہ کریم میرے زبان تقلمہ حق جاری فرمائے بڑا عظیم و شان خطاب اسی اسمات فرما چکے ہو حضرت میں بڑا عالمانہ مجاہدہ انا خطاب فرمایا ہے اور لفظ نبی تے بڑی خوصورت روشنی آپ نے ڈالی اور حوالے نال کرونے پاک تو مختلف آیات پڑھ کے اپنے موضوع موضوع ثابت فرمایا ہے اللہ کریم جو آپ نے بایان فرمایا ذہنہ دن در بٹھان دے توفیق اطاف فرمائے یہ بات یاد رکھو کہ عقیدہ ہی اصل چیز ہے ہر دور دے اندر ہر قسم دی دولتن والے ہر رنگ دے اندر موجود ہے سونا بڑا قیمتی ہے چاندی بھی بڑی قیمتی ہے ایسا بھی بڑا قیمتی ہے سمدھال کے رکھنا چاہیے اساریاں دولتاں اتنی زیادہ قیمت نہیں رکھ دیا جتنی قیمت انسان دا عقیدہ رکھ رہے ہیں اللہ اللہ جو دوں اے روح نکل جانے ہیں بھائی حسنیل صاحب تشریف فرما نے میں نام لیندہ لیندہ رکھ گیا امتحان لینے اندازہ اللہ سلام تھی بھائی تو وہ جو آئے نا پریشان نہیں ہونا میں بھی آدھر صاحب نے اور اندر صاحب نے دو بارالکہ جنا ٹائم جائے مکل لہم انہیں چیانتے رکھا چونکہ دو میرے ٹائم بھی تھوڑے تھوڑے ٹوڑے میں شاہ صاحب سا ٹائم بھی ارہی رضا صاحب تائم بھی چین کرا آنگا گلنگ نہیں ہو جائیں بھی پھر پریشانی شروع ہو جائے چار جیسے بڑا گیتہ علی رضا صاحب ماشاءاللہ پہلی تفہش ہونے ہیں بڑا امانہ کمال انداز اللہ برکتہ شامل فرمائے توجہ کرنے یہ میرے چند ایک تو باتا نہیں بس ادھرہ پر لے ملے نہیں میں عرض کر رہے ہم آن کہ دنیا دیا ساری دولتا اتنی قیمت نہیں رکھ دیا جتنی قیمت انسان دا ایک ایمان والے دا عقیدہ رکھ دیا اور سجدی اللہ حضرت آپ نے بڑی خوصوب دینا فرمایا سی سوننا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جان تریوں چوروں کی رکھوالی جنیاں بھی قیمتی دولتا لینا وہ بینک دنیا رکھوائیاں جانتا یا جتے بھی رکھوائیاں جانتا ساریاں دولتا جتا روح نکل جانے نہ اوسار یا پیچھے رہ جانے میں آج تک شیخ صاحب کسے کفن جیب لگی نہیں بیکھی کئیانوں کفن پہنائے بھی نہیں پہنے بیکھے بھی نہیں تو ساں بھی دیکھے میں بھی دیکھے کسے کفن جیب نہیں لگی دیکھی کہ جیدے میں جو اپنا مال دولت پا کے نال اوسار یا دولتا پیچھے رہ جانے یعنی اینہ دی بڑی پھے جانے دولت کمان والے دی جنٹ باڈی اجے گھری ہم دی ہے تو سوچاں دے تقسیم شروع ہو جاتی ہے وہ نا کنوں کنہ آوے گا کنوں کنہ آوے گا اوسار یا گلن اپنی جگہ اوسار یا دولتا پیچھے رہ جانے یعنی اقیدے والی دولتا نالی چلی جانے اس دولتی تقسیم کوئی دی اے دے اندر وراسط کو نہیں جاری ہوتی اے اپنے واسطے میں اے مویاں پیچھے چھٹ کے نہیں جانی اے نالی لے کے جانی ہے میرے شیخ بڑی پیاری بات رشاد فرما دے اعمال دے اندر اگر کبھی رہ گی ہو بھئے نا ماشاءاللہ کئی فیلیٹا اٹھ گئی آنے چلو جنے اجے جاگ دے ہو تو پوری تبجھوں نے سوچ رہے ہو مدینہ پہنچ گئنے انہوں نے نصیب آیا سازے نہیں کس مزہ جائے گا جو تو ہوئے آسی میں چلے باقی جنے پہلے جانا چاہتے ہیں پہنچ گئنے الحمدللہ کیا بات نظاری لہرہنے پریشان نہیں ہونا میں بھی کرنا سنا کہ مدینہ دے نظاری پیش کرنا کذرہ پیار رہاں بڑا سوہاں یہ نہیں کچھ سبحان اللہ بولو کہ نال نا مجبور ہو جاملے کہ میں واپس ہی آجام چلو جنہا نا نہیں آدھا مجبوری سنتے دی انہوں نے جنہا نا آدھا جب میں نا لے پہنچا پہنچا شکر میں کہتا ہے شاہ جی جب میں ہی سونگی اسی تو سبرا نا ہی نا کی دے میں دوں تسی جنہا بلا نا میرا لے پریشانی جو پائیتے ہو جب میں نے بیلی آکھا تو میں کیا جواب دے مانگا پلا اور کسی طریقے جگا لے دے تو میں بارنی کے دے رہے اور چند دی لے دنہ میں نے نا نہیں آدھا وہ نے ہی اپنا علاقہ ہے روز ملن والے میں نے نا آدھا کسرت عبداللہ یاد نے کہ زیادہ نا سیانے پرانڈے کو کلے کلے نہ جاؤ کلچے گی نہیں اپر حال کے سارے جو آگے اچھا بولا سبحان اللہ تمہج ہو ہے جی میرے شاہد بڑی پیاری بات انشاءال فرمایا کر دے کہ اعمال دے اندر اگر کمی رہ گئی ہوئے نا جو کرینی نہیں چاہیتی چلو پشری اعتبار پشری تقاضی اندر کو رہ گئی ہوئے بات والے ایمان والے جتو دعا کر دے اللہ میرے معنی فرما دے دا ہے وہ کج نہ کج کمی پوری ہو جانے یہ دعا ما دے نا لیکن اقیدے میں جو دنیا تو جان لگے کمی رہ جاوئے دیکھو پچھلے اندیا دعا ما دے وہ کمی پوری نہیں ہو نہیں یہ تیاری آپ ہی کرنی ہے اس حوالے انسان ہر میں تیار رہنا چاہیتا ہے اور سوچا میں یہ چیز رہنی چاہیتی کہ یار میری یہ دولتیں اے دی اندر میں اضافہ بھی کرنا ہے اور یار دیاری ہزار کمان والا ہوا دا یار کسام لگے کوئی پوائنٹس کو بدنا چاہیتا ہے اور دوزار کمان والا بھی یار دا یار نہیں کوئی اضافہ ہونا چاہیتا ہلاک پڑی میں گئی والے نے ہر دولت ادر پندہ زیادتی چاہیتا ہے اور ہر دولت میں سمالنا بھی چاہیتا ہے اور یار اقیدے والی دولت کوئی اہمیت دیئے اے دی وجہ اضافہ بھی چاہیئے دی اے دی حفاظت احتمام بھی کریے اضافہ ساڑھے ذینت اس سوچ ہوئے کی دی اضافہ ہوئے گا اور جناب اس سوچ ہوئے کی دی اے دا تیان ہوئے گا اور کبلہ شادی دیتا وقت آنوازے بدنا اینا چیز دا اے پیام لہو دلت لکھ لینا ایک تو اپنی اقید دا تیان بھی کرنا ہے اس سکالت اضافہ واسد سانو علماء دا خرب بھی چاہیدہ ہے علماء دی گفت بھی چاہیدہ یہ ہے تاکہ ساڑھی اقید مضبوط اے دی اندر مضبوطی اضافہ ہو جائے اور ہر دولت لکھ دوالیاں کا رنگ وکھرا وکھرا ہے اقید والی قیمت دولت لکھ دن والا ڈاکو تو ہموں پاس سے نہیں ملے گا اقید کی دولت لکھ دن والا ڈاکو تو رات رو سرکات نہیں ملے گا اقید والی قیمت دولت لکھ لکھ دن والا ڈاکو یقین جان دونوں مسئل مسئل بیٹھا بھی مل جائے گا تو ہموں ممبر بیٹھا بھی مل جائے گا ہاتھ تصمیح بھی نظر آ جائے گی ہاتھ دولت لٹی رہا اپنا اپنا راگ رکھ ہے نا اس راست جگ نہ ہو گا اپنے آپ میں مضبوط کرنا ہو گا اپنی اقید والی توجہ کر رہی ہو گئی آنکھ ہو گئی شادی اسی مسئل بن دے یا چھونی جی میر سانو مختصر طریقے میں کر دے ہو کہ سانو پتا لگ جائے کہ اے اقید بکڑی 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 یا کھٹا اللہ والا ہے سانجھے دوسری کچھ جان دے تو دھوڑی جی دے ملا کر دے ملا میں کونی دی علماء سہارا لے سدا سہارا لے کونی دی مزا کر آنکھ پتا لگ لگ آنکھ اقید نو ہی تر والا چہر بکو ہے کیلہ ہے کیلہ نہیں وہ سردے پگری آوے چہرے تاری آوے ہاتھ تخبی آوے کل کر دی کل مستفادی محمد خشبور آوے سمجھ آئے باقل آوے چھوڑ آوے ساڑی دولت لے لکت نماز دے تدبی رابیہ کر دا ہے پر جنی دو سنے لفظ لفظ مستفاد پیار خشبور آوے خزل آوے ترگمان مذار آئے 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 تکبی آئے 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 سمجھے ہوں ہاں 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 آئے جنے بھی چھوڑ رہنا قیدد یہ سہارا قرآن تا ہی لیں دے عقیدد تحفظ والے بھی قرآن بھی کرتے تو جو ہے اجنا سیر ساتھ رہنے میں سمجھ نہیں آئی کیوں سکتے بھائی 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 بندہ میں آہم لے گا پر گالے میری آہم لے گا توجہو سارے قرآن پڑھ دے سارا قرآن تا لے رہے ساتھ لوگ بندہ ہندہ یار قرآن پاک تو وڑی کتاب کوئی نہیں حقیقت بھی ہے قرآن پاک تو سچی سچی کتاب کوئی نہیں